یہ لوگ صاحب بولتے کہ ہم وہ دمتاویز والے نہیں ہیں ہم بندگ چلانے والے بھی ہیں ہم نے بریٹیش کو بگایا ہے تو اس بچے کو اس ماسوم بچے کو بتاؤ کہ پنجابی کافر ہے فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے یہ بچہ کیا جانتا ہے تو یہ تین مہینے باس میں بیسا ہو رہا تھا کہ آخر یہ نسال غلام رسول ہے یہ دینی مندرسے میں بڑھتا ہے یہ شدت پسندی کسی اختیار کرے گا یہ امریکہ والے نے اس کو بولا کہ تصوف نکال دیں ابھی نہ دینی مندرسے میں تصوف ہے ماجیت ہے اور نہ ہسلی تعلیمی نسا میں تصوف ہے ماجیت ہے لیکن ہم کسی پہتراز نہیں کرتے لیکن بغیر تصوف سے یہ کا مشکل نہیں چاہتا کیونکہ ابھی آپ کا دل میں یہ ہے کہ میں اس کو دوکہ دوں گا میرے دل میں یہ ہے کہ میں اس کو دوکہ دوں گا اگر ہم اللہ سے در جائے تو آپ مجھے بولیں گے کہ آپ کا اس میں نقصان ہے میں آپ کو بول دوں گا کہ آپ کا اس میں نقصان ہے تو ان لوگوں کو ان لوگوں نے تو صوف نکالا اس کے ذہن کو اس طریق سے بنایا اس کو خوارجہ پھرکا بولتا ہے جے بریان پھرکا بولتا ہے یہ بریٹیش نے پورا پورا کوشش کیا اصل میں دو بلاک ہے ایک روسی ہے یہ بریٹیش ہے ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی ہم ادھر بیٹھے ہیں ابھی ادھر سینما ہے ادھر کوئی اوٹل ہے کوئی گانا مانا ہے مثال دیتا ہوں کوئی حیاشی ہے تو ابھی اگر آپ لوگ چلے جائے دعا میں بیٹھ جائے گا ہم ادھر بیٹھ جائے گا اور کوئی نفل پڑے گا تو مقصد یہ ہے کہ وزیرستان میں قبائد علاقے میں اتنے روحانی لوگ ہیں کہ حد سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ گناہ سے زیادہ تر بچے ہوئے ہیں بچے ہوئے ہیں اصل میں افغانستان کی رسل سے آئے ہیں شاہے سین میں جائے پنجاب میں کلندر بابا رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے کر دیا کلندر بابا رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے کر دیا اسی اور جتنے بھی اس کی اگر آپ تاریخ دیکھ لے یہ افغانستان کے دست سے آئے ہیں سیون شریف میں کلندر صاحب نام جو ہے اس کا میرا خیال ہے اسمان ورمندی نام ہے میرا خیال میں وہ افغانستان سے آیا ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سید علی بن عثمان حجویری نام ہے اس کا یہ اوغانستان سے آیا ہے تاریخ دیکھیں جو بھی پیرف آیا ہے اس رستے سے آیا ہے